آپ حضرات کے اس صبح بلوچستان کے قراطہ خاند کوئٹا میں جہدرم جنب حاجی محمد اندر صاحب کے حکم پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے دعا پر تیرب الانمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے آمین یہ صفاح سامہ کا جلسہ ہے زندہ دلوں کا جعبادوں کا آبابیلوں کا شاہینوں کا اور بجورجوس موجوانوں کا استعمال ہے آپ اس انداز میں بیٹھیں ایک منٹ ایک منٹ اس سمسطر دیے نہیں ہے کہ نارے لگائیں میں پاہ کرتا ہوں کہ وہ جوان آدمی ہوں اور جوان باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں میں بھی جوانی کا جنب اچھا لکھ رہا ہو حالانہ ہاشاس برشاٹ ہو کر رہتیں گے چہت بہت کر بیٹھیں گے اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو متوجہ کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ایک دو ٹوٹی ٹوٹی باتیں اپنی کم عمری کم علمی کم فامی اور کم دربانتاری کی بسات کے مطالب عرض کروں گا میرے دوستو اونام ہے سفیرت النبی سب کہہ دو صلی اللہ بھلو ناواتے صلی اللہ جب بھی میری زمان پر بارے تقریر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب نے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تقریر میں بلکل خانوشی سناٹا سکتا سکوت گنگا پان یہ بھی احساسی ملکا ہے اگر مقرد کی تقریر کا کوئی انداز کوئی جمعہ کوئی پہرہ کوئی سکت کوئی انداز اچھا لگے اور دل و دماغ کے دروازے پر دستک لے تو پھر کونی چھوٹا سبحان اللہ ضرور کہہ دینا سبحان اللہ آپ صرف مقرد کو بلواتے ہیں اور میں مجمع کو بھی بلوائیا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ ہمارے گلے آپ نے تواز گھر دیئے ہمیں اپنے ارک میں غرق کر دیتے ہیں اور خود بولتے ہی نہیں آپ بولیں گے انشاءاللہ اگر آپ بولیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بہت کچھ سنائیں گے انشاءاللہ میرے دوستو انعام کی صیرت ہے اور میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز اپنی گفتگو کی اپنا سرور اکانین ساکھی اکو سر جب نم لو تک انشاءاللہ میں سیکل ہوں گا تو میں رسکر رہا تھا کہ میری عادت ہے کہ میں اپنی ہر تقریر کا آغاز اپنی گفتگو کی اپنا سرور اکانین ساکھی اکو سر کاجدار مدینہ پکر دوالن آمنہ کے دلی یتین محبوب کی بریہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطاہر ملبر مؤمبر مؤتر و برکت و باساد طیب و طاہر اکر و مطاہر اکمر و آسف اکیب و اشرف افدر انور مقرم و معظم و متشم عرف و عالی برکتر و بالا ملبر و مؤمبر و مؤتر نام نامی اور اس میں گرامی سے کرتا ہوں اسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہے کس نام سے اقتدام اس لیے کرتا ہوں کہ خالق کے کائنات مالک علم یزل رب العز و سنابات نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میرے حبیب اور لانلے محبوب اور ماجبین میرے حسین و ناظنین قبل و آخر ظاہر و باطم و حاشر پیغمبر میرا کچھ سے یہ بادہ ہے یہ اہدو اطرار میساکو پیغمان ہے کہ سرزمین کائنات کے جس پتے پر آسمان کے جس کونے پر ہوا خدا خلا کے جس جھوکے پر جس درخت کے پتے پر جس پھول کی پتی پر جس پہاڑ کے پتر پر جس پانی کی لہر پر جس شرنم کے پترے پر جس پرندے کی اڑان پر جس انسان کے دل و دماغ و زبان پر جس کباب کے برد پر جس کلن کی نوک پر تیرا ذکر ہوگا میں رحمت کی بارشیں برساؤں گا تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اسی پہنبر قضے پر باق کروں تاکہ اللہ میرے اور آپ کے دلوں پر بھی اپنے رحمت کمی برسائے میرے دوستو قربے کائنات نے سرزمین کائنات پر اٹھارہ ہزار انوال اقسام کی مخلوقات کو پیدا کیا لیکن پھر ان انوال اقسام کی مختلف مخلوقات میں قائنات کی رب نے چند چیزوں کو چون چون کر پوری دنیا میں نوایاں کر دیا اور وہ انداز ایسا رہا کہ آج ہم نارا گلاتے ہیں حق چار یار کا آج ہم بات کرتے ہیں حق چار یار کی تو میں کہہتا ہوں کہ خدا کو بھی چار پسند ہے مصطفیٰ کو بھی چار پسند ہے قرآن میں بھی چار پسند ہے قرآن تو انجیل و ضبور کی زبان میں بھی چار پسند ہے تاریخ کے واقعات میں بھی چار پسند ہے تو خلافہ جناشتر کے تخت پہ بھی چار پسند ہے اور کائنات میں جب آپ توجہ کرے گے تو رفع کائنات میں اٹھانہ ہزار انوال اقسام کی مخلوقات میں سے چار مخلوقوں پسند کر پوری دنیا میں اُٹھا کر دیا ایک مخلوق کو اللہ نے انسان کہا ایک مخلوق کو اللہ نے ہیوان کہا ایک مخلوق کو اللہ نے جنار کہا ایک مخلوق کو اللہ نے ملائک کہا پھر ان چار مخلوقوں میں اللہ نے انسان پچند کر پوری کائنات کا سلوار بنا دیا پھر انسانوں کے بعد اللہ نے آزمان و زمین کے پرشتے بھی پیدا کر دیئے میرے دوستوں پرشتے بھی گروڑوں کی تردار میں تھے لیکن اللہ نے ان میں بھی چار پرشتوں پچند کر پوری دنیا میں اونچا کٹا دیا ایک کو جنار دیا جیبریز اس کے بعد جنار دنا کٹیر دنیا رات اور منہینے بھی پیدا کئے تو بھی سام کے بہت تھے پر اللہ نے ان میں بھی ان میں بھی چار دنوں پچند کیا پوری دنیا زمین تردار میں ایک دن کو اللہ نے یوم 15 جمعہ کہا ایک دن کو اللہ نے یومِ قدر کہا ایک دن کو اللہ نے یومِ زہاں کہا ایک دن کو اللہ نے یومِ عرفہ کہا پھر ان چار دنوں میں اللہ نے جمعہ کے دن کے سر پہ کائنات کے دنوں کی سردانی کا فاضرہ دیا پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی میرے دوستوں راتیں بھی سال کی بہت تھی پھر اللہ نے ان میں بھی چار پچھن کر پوری دنیا میں نوائے کر دیا ایک رات کو اللہ نے شبے قدر کہا ایک رات کو اللہ نے شبے ارفہ کہا ایک رات کال اس شبے جرازہ کہا پھر ان چار راتوں میں اللہ نے شبے قدر کے سر پہ پوری قائرات کے راتوں کی سمزاری کا فان راکھ دیا پھر دیور راتوں کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیئے میرے دوپوں مہینے بھی صاحب کے مونا تھے پر اللہ نے انہیں بھی مہینوں کو چن کر پوری دنیا میں ادٹھا کر دیا ایک مہینے کال اللہ نے رجب والدان کا میکرد کہا ایک مہینے کال اللہ نے محرم والحرام کہا ایک مہینے کو اللہ نے رمضان و معلق کہا پھر ان چار مہینوں میں اللہ نے رمضان کے سر پر پوری کائنات کے مہینوں کی سرداری قطاع جات دیا پھر دن رات اور مہینوں کے بعد کائنات کے رب نے دنیا میں انسانوں میں بھی سردہ پیدا کر دیئے ایک نبیوں کا قطعہ تھا ایک صحابہ تابعین تابعین آئینوں مجتہدین اور محسوس مقصد حدیب عزیب قائد شرائد کر رہے مبلغ مفقر مفقر قطعہ تھے لیکن قائلات کے رب نے پوری دنیا میں چار طبقوں پچھن کر پوری دنیا میں نوائے کر دیا ایک طبقے کو قرآن میں نبی جیم کہا 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 پھر ان چار طبقوں میں اللہ نے نبیوں کے طبقے پچھن کر پوری کائنات کے طبقات کا سردار بنا دیا پھر نبیوں میں بھی اللہ نے ایک لاکھ چوبی ضرار نبی پیدا کیے جن میں جنابِ آدم کے سر پہ بھی نبوبت کا باج ہے جنابِ نو کے سر پہ بھی نبوبت کا باج ہے جنابِ شیز کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ یوشا کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ شویب کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ ادھر کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ یونس کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ عدریس کو بھی اللہ نے نبوبت دی جنابِ ابراہیم و اسرائیل ہسکیل و تانیاب جنابِ منصر جنابِ علصہ اور جنابے زکنیہ جنابے جاہر جنابے دانیاب اور جنابے حود جنابے سارے جنابے سلمان جنابے جنابے ایوب جنابے یاکود جنابے یوسف مختلف پیومر پیدا کر دیئے لیکن قائلات کے رب نے پھر ان سارے پیومروں میں چار پیومروں کو سن کر پوری دنیا میں اُسر کر دیا ایک پہنبر کو اللہ نے جناب عبرہیم قلل اللہ کہا ایک طبی کو اللہ نے جناب عمد علیہ stereotypesanz 문제가 ایک پہنبر کو اللہ نے جناب عشو روح اللہ کہا ایک پہنبر کو اللہ نے جناب عيناء رسول اللہ کہا پھر ان سارے پہنبر میں تیرے اور دھلے پہنبر سرے کوہرین پہنبر ساکیر کاؤھر پہنبر آمد ابردین احمد امجتو vindقا صلی اللہ علیاء بطلہ اللہ کو سارے اکارت کے پہنبروں کا صدار رہا دیا پھر اسی طرح سے کائنات نے پوری دنیا میں کتابیں بھی حضرت کر دی کتابیں بھی دنیا میں بڑی تھی پھر اللہ نے ان میں بھی چار کتابوں پچھن کر پوری دنیا میں معایاتا دیا ایک کتاب کو اللہ نے تولاد کہا ایک کتاب کو اللہ نے انجیل کہا ایک کتاب کو اللہ نے زبور کہا ایک کتاب کو اللہ نے قرآن کہا پھر ان چار کتابوں میں اللہ نے قرآن کے سر پہ پوری دنیا کی کتابوں کی سردانی کا تعلق دیا پھر اسی طریقے پہ اللہ نے دنیا میں اپنے دھار بھی ملائے خدا کے گھر تو بہت تھے ہر بسی گری کچھا بادار ملک اور شبے تھے پھر اللہ نے اپنے گھروں میں چار گھروں پر اندھر پوری دنیا میں نوائے کر دیا ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ کہا ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ مقدس کہا ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ سینہ کہا ایک گھر کو اللہ نے مسید نبی کہا پھر ان چار گھروں میں اللہ نے بیت اللہ کے سر پہ اپنے گھروں کی سداری کا تاجر کیا اور پہ تائنات کے ربنے اپنے پہ عمر کو بیدیاں بھی عبا کر دی نبی کی بیدیاں بھی بہت تھی اور اللہ نے انہیں بھی چار کو تنگر پوری دنیا میں نمائے کر دیا ایک کو طیبہ اکران حدیثہ ترکوہ کہا ایک کو طیبہ اکران عائشہ صدیقہ کہا ایک کو طیبہ اکران عمر حبیبہ کہا ایک کو طیبہ اکران حفظہ منت عمر کہا پھر ان چار بیدیاں میں طیبہ اکران حفظہ تنگر اور ہی دنیا میں انجھا کر دیا ایک کو طیبہ ابو بقر ستیقی اکر کا ایک کو طیبہ اکران فروح کی آزم کا ایک کو طیبہ اکران عمر حریظ ان نورین کا ایک کو طیب یلی حیدر اکرار کا اور پھر ان چار صحابہ میں طیبہ ابو بقر کے سپے نبی کے سارے صحابہ کی صداری کا تاج رکھ لارے ستکی شہرہعہ شہرہ رسالت شہرہ شہرہ ستیقیق شہرہ میرے دوستو تو جو ہے تو بہت ہے اللہ کے نبی کی شیرتی یہ تو میں نے ایک دستہ آپ کی نظر کر دیا ہے خلافہ سے راشقہ کے اموان پہ ہم چار جار کے نالے کی تائید و تفریق میں میں نے آگے عزو میں بار اللہ کے پہنمبر کے شام کی کر دی ہے اور آج ایک تب کا بیت بل احمہ کڑجب اڑیر احمہ کشتن تب کا ایک ارم سے کورا تب کا اے محمد سے تینیسو تینیسو تینیامن تب کا جس پر ارمہ ارمہ سے پری سوی بوٹ اور دور سی بٹنس سے مس رہی ہیں وہ حلوے پہ پڑا ہوا اور قیم پہ دور پہ پڑا وہ اپنیٹی بلڑا کہیا کہ جناب یتیوبندی یہ نبی کی شیرت پر نیمان دے یہ نبی کے گستان ہیں اور وہ تب کا ہم پہ ڈزام لگاتے ہوئے بڑی گھنچے کہتا ہے کہ جناب یتیوبندی نبی کی شیرت و صورت و عزت و عزت و عزت و عفت و منقلت پہ ہمبر کے تکتوس و نموز و رسالت و شریعت و صدادت و عزت و جیانت و جیانت و جیورت و شجاعت و سحالت اور منقلت تو نہیں مانتے اور میں آج بھڑے سے بسکت میں اور ہماریتیوبند کے ایک شاگل کی حیثیت سے پہ ہمبر کے شیرت کی اور نبی کے شان کی جھلت سرپس آکس کلن نمونا نقصہ نگاہ اور نبی کی شیرت کے سمندر کا قطرہ نبی کی شیرت کے بودستے کا پھول اور اس پھول کی پتیوں سے پتی پتی کی محبو سے ایک بہت پیش کر کے آج کے سامنے نبی کی عمالوں کے زاروں گفراروں اندازوں اتوالوں عزتوں اتوالوں افان اور نبی کے رفے سے جب کا وہ نقصہ پیش کروں گا کہ کائنات کے اوکے اس پہ ہمبر کا شان اور نبی کی شیرت کے سمندر کو کیسا مانتے ہیں میرے دوستوں توجہ کرنا بات شروع کرتا ہوں نبی کی بلادت سے اور پہ ہمبر کی آمد و بیسط و خنسط سے کہ کائنات کے رب نے پوری دنیا میں نبی پیدا کیے پوری دنیا میں پہ ہمبر اور رسول پیدا کیے لیکن مجھے بار بار کہا گیا ہے کہ میں آج کے سامنے پہ ہمبر کا شجر نظر پیش کروں کہ میری بات میں توجہ رہے نبی کے شجر نظر سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے عمر پیدا کیسے ہوئے آج لوگ مجھے بلادتے ہیں اور نبی کی بلادت سے دوبار کرتے ہیں لوگ بھی مجھے بلادت کی نام پر چندے کرے ہیں اور مجھے بلادت کے نام پر لوگوں سے ہلوے کی دیکھیں پتوار کے ہڑت کر جاتے ہیں لیکن نبی کا مجھے بلادت بتا نہیں سکتے نبی کی بلادت بتا نہیں سکتے نبی کا سجر نظر بلا نہیں سکتے میں روائے جوان کے شاگز کی حسیت سے تو میں نے عمر کا بہت شجر نظر پر اشترنا چاہتا ہوں کہ کہ آپ کے رب نے اس نبی کو پیدا کیا کہ اس وقت سے پہلے جناب آدم نے اسلام کو مٹی سے پیدا کر کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ کلوں بڑی آدم و آدم و من قرآم میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جزاری کہا آپ آدم کی عمرت میں ہے پھر رہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شجر نظر صلی اللہ سب سے پہلے جناب آدم پیدا ہوئے پھر جتجہ کے لئے سب سے پہلے بہا میمان کو آتے رہے گے گھرام باپ پھرمد ہوتی میرا دوستوں ربے پہنط نے سب سے پہلے جناب آدم نے اسلام کو پیدا پھر جناب آدم کی عورے جناب شید صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر جنابہ شید کی عور crianças جنابہ اندووش پیدا ہوئے پھر جنابے اندوش کی عوراسЕТ جنابہ اندوش کی عوراسЕТ جنابے یارت پیدا ہوئے پھر جنابے یارت کی اوراتری جنابے ادری صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر جنابے ادری صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر جنابے ادری صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر جنابے ادری صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پھر 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 صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 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 پ موسیقی 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 بات میری بھی ہوئی ہے کہ میں نبی کے شام کو کم حکم بھراد عقیدت کا سلام تو پیش نہیں کر سکتا لیکن کم از کم حیامت کے دن نبی کے پرمبر کے مداز سلام میں اس علواء تیوبند کے شاگرد کا نام دو آ جائے گا میرے دوستوں ترجع کرنا نبی کا شام تو عالی ہے پرمبر کا شام تو عرفہ بستر بھالا اکمہ آسل متبر کامیس اجرم ازر عطیب انبر اور متدر فنطاہ متبرم و مزدر و مزدشم عربوں عالی ہے لیکن پوری کائنات میں ازرہ نے اس نبی کی صیرت کے چچے بھا دیئے اس نبی کی عظمت کے چچے بھا دیئے اور آپ پڑھو تو نبی کی عظمت میں انجیل پڑھو تو نبی کی عظمت میں زکور پڑھو تو نبی کی عظمت میں حتیٰ کہ تیس پاروں کا قرآن پڑھو تو نبی کی عظمت میں تاریخ کے باقیات پڑھو تو نبی کی عظمت میں پوری کائنات اس نبی کی صیرت و عظمت و قضاء پر بھری بڑی ہے لیکن میں آج سب کی بات رہنگ کر سکتا صرف ایک جناہ کے قرآن کے ربنے کا میرے پہ عمر بنا فانہ لگا دیکھا محبوب ہم نے آپ کے شان کو ہونٹا کر دیا ہم نے آپ کے مقام کو ہونٹا کر دیا ہم نے آپ کی صیرت و صورت اور آپ کی عمر کو اصحاد کو اور آپ کے سسان کو اور امادوں کو پوری قیاد میں ہونٹا کر دیا اور اللہ کی دروار میں یہ سوال کرتے ہیں اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کے طرف پر اللہ نبی تو سارے ہونجے ہوتے ہیں میں اس نبی کو ہونٹا خیارے کا کیا مطر اللہ پر حمر تو وہ ہونٹا تھا کہ جس کو پیدا کر کے مسئلہ حلائد پنایا اللہ پر حمر تو وہ ہونٹا تھا کہ جو سارے نو سو سال پر اپنے وجود پر بہتر کو تلّاça کر کے تری تحธید کی دست بھی پٹھتا رہا اللہ پر حمر کو وہ ہونٹا تھا کہ جس کو تُو نے مجھلی کے پیٹ میں جندا changت رکھا نبی تو وہ ہونٹا تھا کہ جس کو تک پہ بیٹھاتا روہا صدا خواب کی زہر کرنا دی نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کیے جس کو نارے نروض میں جنت کے باہی چیز آباد کر کے لے دیئے نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کی ایڈیوں کی وجہ سے زمزم کے کشمیں باہ دیئے نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس نے ترے نام پر اللہ ترے اپنی گزم سے گھاڑا لی نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کی اونگلی کے اشارے پر نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کا انشانہ ترے نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کو تولہ تنہ کے زمن میں دکھا کیے نبی تو وہ بھی ہوجا تھا کہ جس کو بیماری میں صبر کا پہاڑ بنا دیا اب اس نبی کو عرفائنے کے کیا اترا تو کائنات کے رفیس سر سے جواب عرض کرتا ہوں شکوہ جواب کے شکوہ کے طرف پر کہ کائنات کے رمائے کا مرحبا اگر اسے کرم اکو مدینہ میں آئے میں نے مکہ مدینہ کو بھی ہونڈا کر دیا اور اگر اسے کرم ابو بکر کے تندوں پہ آئے میں نے ابو بکر کو بھی ہونڈا کر دیا اگر اسے کرم آئیشہ صدیقہ کے حضرے میں آئے میں نے اس حضرے کو بھی جنرک کے پپوں کا سزار بڑھا میرے دوستوں مہمان کو دیکھتے رہے گی اور میری باتیں کمپیوٹرٹی کا حضار ہو جائے گی اگر اسے کرمی سب راتی بٹن دواؤ شروع ٹکوانٹ سنسن نہیں ہے نہ کمپیوٹر لگا کے بیٹھے ہو ادھر سے انرجی لگ رہی ہے تو توجہ بھی چاہیے ہمیں جو ہے یہ کیا سباہ مزار سباہ پیچھے والے بھی بولنا سباہ میرے دوستوں بات ہے آواز اب جب تک زیادہ ہی ہے جائے پھر اگلے مقرر سے پہلے مائک ہونے گا میری تقریب کو بربان میں تو مائک بنانے میں تو میرے دوستوں بات ہے اللہ کے پہمبر کے شان کی اور نبی کی سیرت کی تو میں کہاں کرتا ہوں کہ اس پہمبر کا شان وہ ملہ جو دور پر کلتا ہے وہ ہرے اور وہ ختم کے چاہلے کی چھوٹی بھوٹیوں پر کلا ہوا بڑا دیگ ملہ وہ بھی آئے اور نبی کی سیرت بیان کرے میں بھی انہائے جبن کا شاگر دو کر میں بھی نبی کی سیرت و صورت کو ریان کروں گا آجا آمان کرے گی کہ کون چوری والا بچوں ہے کون خون دینے والا عاشق ہے نبی کی خفر عبوبت کے لیے قربانیاں ہم نے دی نبی کے صحابہ کی عظمت کے لیے قربانیاں ہم نے دی احرار کی تحریک چلی تو آگے ہم تھے خفر عبوبت کی تحریک چلی تو آگے ہم تھے تحریک نظام مطفیٰ جلی تو آگے ہم تھے تحریک عبوبت کی 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 تحریک ع ہمیں جس طرح پر دیکھو گے اسلام کی ترلیج و اشارت کے لیے اور فرق باطرہ کے وقاملے کے لیے قربانیاں اور روائے تیوباند نے دی مال ہم نے کھائی مال وہ ملاں کھا گیا اور پھر بھی وہ کہے کہ جناب یہ تیوباندی تو نبی کے گستان ہیں اور ہم نبی کے عاشق ہیں میں کہتا ہوں تو عاشق ہے لیکن تو چوری کھانے والا ہے ہم خون دینے والے ہیں ہم نے لاہور کے مال روڈ پر نبی کی خکر ابو بک کے لیے دل ستھار شہیدوں کا خون دیا ہم نے نبی کے بر کے چوکیزاروں کے لیے ابو بکر عور عزمان علی اور حسن حسین امیر باقیہ کیست اور عاشق ستی کا کیست کے لیے ہم نے امیر حصیبت اکرواد کے سبت اکرندر شہید کا آیا ہم نے بروں گلاب کا شہزادہ اللہ مز دے اور روان فرو کی اس راستے پہ سرحان دیا ہم نے اس راستے پہ سرحان دیا مرتا ہوا جوا بھول ہم نے اس راستے پہ سرحان دیا ہم نے کسی پاتل کابر اور کسی دنگر کے ہم نے ہم نے کامنے گردن جھگا لی نہیں ہماری تاریخ پڑ ہمارے اکابر عزمان علشہ بخالی سرے کر احمدلی نہوری سرے کر احمدلی خانوی سرے کر احمدلی خانوی سرے کر رشید عمدنگواری سرے کر احمدلہ محاجر بکی سرے کر ہمارے اکنا معاف شریف تک مبکر اسلام مکتی میں بھول سے لے کر آج میرے قائد موران آدم طارق تک ہماری روے داپ پڑ ہماری کانیاں پڑ ہم نے گردنے کٹھائی تو ہے لیکن کبھی باتل کے سامنے گردن جھگا ہی نہیں اور اچھی بھی یہ تو ہی قول نے کہا تھا اور یہ شاکر تمانوں ابھی چلی تو نہیں اور در بھی یہ آنکھیں جگر مگر کچھی تو نہیں کہ پاکی تہیں پگر دن اور بہش آر آنکھیں کہ کیا پر سے میتا ہوں دن چھگیتن موسیقی موسیقی